ہلو این ورکم گیز میرا نامے لالو دن مستری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میرے ہاتھ میں ایک ٹپی لنک کا راوٹر جس کا باکس اسے میں نے فلپ کارڈ سے بائی کیا ہے اس کو ہم میری جو پرانی راوٹر ہے اس کے ساتھ اس کو بدل کے میں اسے لگوانے والا ہوں اس کے لئے میں نے اسے خریدا اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کچھ فوٹو یہاں پر دی رکھی ہے اور یہ اس کی سرویس وغیرہ یہاں پر کچھ منشن کی ہوئی ہے یہ اس کا باکس ہے تو چلی اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ راوٹر کیسا دیکھتا ہے تو ایسی رہی باکس اور باکس کے اندر یہ رہی من راوٹر اپنے سکتے ہیں اس کا ایوری لگرہ یہاں پر دیو ہے اس کو سائٹ کرتے ہیں تھوڑی اس کا کچھ پیپرز یہ اس کا ایتھرنیٹ کیبل اس کی وائر ایڈپٹر یہاں پر دی گئی ہے اس کی چارجن کیبل ٹھیک ہے تو ہم باکس کو سائٹ کرتے ہیں اور یہ رہی مین راوٹر اس کو موپن کر لیتے ہیں جس طریقے سے کافی ہلکا فلکا ہے اور یہ اس کا تینوں 5 dvi کا انٹینہ ادھر آپ کا پاور پورٹ مل جاتا ہے سٹ بٹن ایتھرنیٹ کی پورٹ چارک کمپیوٹر پورٹ یا پھر آپ کسی دوسری راوٹر پی لگوا سکتے ہیں یا پھر کسی ٹی وی وغیر آپ لگوا سکتے ہیں اس کا پیچھے کا کچھ url ڈی ہوئی ہے اور یہ 9 volt پہ کام کرتے ہیں اور 0.6 ایمپیار پہ چلی اس کو ہم موبائل پہ کرٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی اس کا انٹرفیس کیسا ہے اس کا ڈکسٹ آف انٹرفیس کیسا ہے دیکھتے ہیں سو سب سے پہلے آپ کو یہ پاور اڈیپٹر لگا لینی ہے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد آپ کے جو ایتھرنیٹ پورٹ ہے اس کو آپ کو اس میں لگا دینی ہے جبکہ local broadband کی طرف سے آئے گی اس کے بعد یہاں پہ url ہوتی ہے جو 192.168.0.1 ہوتی ہے یا پھر کچھ کچھ router میں الگ الگ ہوتی ہے یہاں پہ mention ہوگا اس کے بعد url password یہاں پہ سب کچھ دی ہوئی ہے یا یہاں پہ router کے password بھی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اپنے phone پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیسے set کرتے ہیں تو فرینڈ اب ہم آ چکے ہیں اپنی phone پہ اس کے بعد ہم wifi پہ چلیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری home wifi اور یہ ایک میں نیا جو خریدہ tp link کا ہوئا ہے یہاں پہ میں connect کر لیا orderly اس کے بعد ہم چلیں گے url پہ یہاں chrome کھل لیے اس کے بعد یہاں پہ ہم کھولیں گے یہ 68.0.1 ٹھیک ہے 0.1 یہ ہم نے کھول لیے اس کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے انٹرفیس آئے گی یہاں پہ user id password دینا پڑتا ہے جو کہ آپ کی router کے پیچھے سب کچھ دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی router کی basic information یہاں پہ سب دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو set کرنے پڑے اس کے بعد آپ کو network پہ جا سکتے ہیں یہاں پہ سب سے important کام ہے آپ کا جو ip weather ہوتی ہیں آپ کی broadband operator آپ کو دے جائے گی آپ یہاں پہ لگواق سے recharge کرنے کے بعد اب اسے چلا سکتے ہیں اوکی statistic وغیر اگر آپ آپ یہاں پہ دے دیں گے تو آسانی سے چل جائے گی سب کچھ اس کے بعد اگر آپ wireless آپ اپنا نام change کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جو name ہے وہ change کرنا چاہتے ہیں اسے change کرنا چاہتے ہیں change کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ country وغیر set کر سکتے ہیں جیسے کی میں یہاں پہ set کر دی تو یہ کچھ اس طریقے سے یہ اس کچھ آپ set کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ guest network اگر آپ double network بنانا چاہتے تو آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں یہ رہی اس کے full information جو کہ آپ operator خود آپ کو سب کچھ کروا کے دیکھ چلا جائے گا یہ رہی تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو مجھ کریں آپ کو پسند آئیے اگلی بار ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے good bye